بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب اور فیس بک لائف ناظرین ابھی طالبان کی افغانستان میں جیت نے اس وقت دنیا بھر میں بہت سی ایسی پسی اور عوام کو ایک نئی امید دے دی ہے اور اس وقت میں آپ کو ایک بڑی خبر بتاتا ہوں جسے سن کر اسرائیل کا جو وزیراعظم ہے نفتالی بینٹ وہ صبح چار بجے اٹھ کر خود اس آپریشن کی نگرانی کرتا رہا وہ کون سا شخص تھا جس کی وجہ سے اب اسرائیل کے حکمرانوں کی نیندیں واقعی حرام ہوگی ہیں یہ شخص جو کہ اسرائیل کی سب سے بڑی اور محفوظ جیل جسے اسرائیل ناقابل تسخیر جیل سمجھتا تھا کہ کوئی توڑ نہیں سکتا یہ اس میں سے نکل گیا اور وہ بھی اس طرح کے تین طرح کے مختلف حفاظتی حسار توڑتے ہوئے یہ شخص زکریہ زبیدی اپنے پانچ ساتھیوں سمیت نکل گیا یہ کون ہے کہاں سے آیا یہ سب کس طرح ہوا میں اس واقعے پر آپ کو پوری تفصیل بتاتا ہوں سب سے پہلے افغان طالبان کی جیت جنہوں نے آپ کو پتا ہے دنیا میں جہاں تحریکیں چل رہی ہیں اس وقت جیسے فلسطین میں آپ کو پتا ہے اسرائیل کے مخالف آزادی کی تحریک چل رہی ہے اسی طرح کشمیر میں آزادی کی تحریک چل رہی ہے اور اندوستان میں 36 کے قریب علیت کی پسند تحریکیں چل رہی ہیں اور جہاں جہاں دنیا میں لوگوں میں آپ کو پتا ہے اپنے ملک میں رہتے ہوئے قبضہ ہے ان پر اور اس کے خلاف وہ لڑے ہیں ان لوگوں کے اندر ایک نیا عظم اور حوصلہ اس سے ملے کہ ایک تھوڑے سے افغان طالبان سپر پاور کو اس طرح اگر ہرا سکتے ہیں تو ہم لوگ بھی یہ جدوجہد کرتے رہیں گے اب فلسطین کی جدوجہد اور افغانستان کی جدوجہد میں بلا شبہ ایک بڑا فرق ہے جس پر میں آپ کو کبھی تفصیل میں ان کا بتاؤں گا کیونکہ فلسطین پر میری کافی ایکسپرٹیز ہیں اس طرف کرنے لیکن اس واقعے کی طرف آتے ہیں اسرائیل کے شمال میں ایک بہت بڑی جیل بنائی گئی جہاں پر صرف ہائی سیکیورٹی میں ٹاپ کلاس بڑے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے ان قیدیوں میں آپ کو پتا ہے جو مسجد اقصہ کے شہداء ہے ان کی ایک تحریک چل رہی ہے وہ لوگ جو مسجد اقصہ کے لیے آج بھی لڑ رہے ہیں قبلہ اول کے لیے آج بھی لڑ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے ملک پر قابض اسرائیل کو نکلنا ہوگا ان میں یہ چھے مفرور قیدیوں میں غرب اردن کے شہر جنین فلسطینی عسکریت پسند گروپ ال اقصہ مارٹرز برگیڈی نکال جاتا ہے ان کے سابق کمانڈر زکریہ زبیدی اپنے ساتھ اسلامی جہاد کے پانچ دیگر عرقین جو اس کے ساتھ شامل تھے یہ گولان کی پہاڑیوں شام اسرائیل اور اردن ان کے درمیان میں یہ جیل بنی ہوئی ہے اور یہ اسرائیل اردن اور مغربی بینک بلکہ یہاں پہ ویسٹ بینک بھی ہے چاروں کونوں کے درمیان میں انہوں نے جیل بنائی اور ان کے بقول اسرائیل سمجھتا ہے کہ یہاں پر ایک چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی لیکن ان لوگوں نے غسل خانے کے سنک کے نیچے اور پھر وہاں سے ایک ٹنل نکال کر جیل کی دیواروں کے پیچھے کچھی سڑک درمیان میں بلکل صرف دو سراخ کیے اور وہاں سے یہ لوگ نکلے ان دو سراخوں کو بنانے کے لیے سات مہینے لگے اور کھانے کے زنگ آلود چمچ استعمال کر کے جسے وہ ایک پوسٹر کے پیچھے چھپا کے رکھتے تھے اور تھوڑا تھوڑا باریوں میں کھوڑتے رہے بلکل فلمی کہانی آپ کو لگ رہی ہے بلکل ایسا ہی ہوا ہے اور پھر سب سے بلکل لوگوں نے اپنا وزن انتہائی خطرناک خط تک گرایا کیونکہ آپ وہ سراخ دیکھیں تو اس میں آپ کو تصویر نظر ہے ساٹھ کلو سے زیادہ کا شخص اس سراخ سے نکل نہیں سکتا ان چھے لوگوں نے اپنی ساری کوشش اس پر لگا دی اور ایک چمچ کی مدد سے ایک ٹنل کھوڑ کر ٹنل کھوڑ کر پوری دو سراخ یہ لوگ دنیا کے بڑی جیل سے نکلے کیونکہ ان کے پیچھے جذبہ کیا تھا وزن انہوں نے اپنا گرایا کھانا چھوڑ دیئے چہ مہینے اور یہ باری باری آپس میں بانٹ کر وہ کھوڑا کرتے تھے اسرائیلی سیکیورٹی اہل کار یہی سمجھتے رہے کہ انہم ممکن ہے ان لوگوں کا جیل سے باہر آنا کسی کا بھی جیل سے باہر آنا جیل سے باہر ان کا رابطہ موجود تھا گاڑی وہاں پر موجود تھی جب یہ باہر نکلے تو کسانوں کو کچھ لگا مشتبہ افراد ہیں انہوں نے شور مچایا اور پھر بعد میں رپورٹ ہوئی پھر اسرائیل نے بارڈر پولیس اور فورج جو ہے مقبوضہ اردن کے چودہ کلومیٹر راستے پر لگا دی اور اسرائیلی وزیراعظم کو بھی اطلاع ملی ہوم سیکٹری کو بھی ملی تاکہ انہیں گرفتار کیا جائے اس آپریشن کی ڈائریکٹ رپورٹیں جو وزیراعظم نے کہا مجھے خود دو نفتالی بینٹ نے یہ شخص کیوں اتنا ہے اور لوگ کیوں اتنے ضروری ہیں فلسطین کے لیے اور اسرائیل کیوں انہیں لاک اپ کر کے رکھتا ہے یہ آج کل آپ غبارے اور پتنگوں کے ذریعے جو حملے دیکھنا ہے اسرائیل پر وہ اس شخص زکریہ زبیدی کی مرہون ملت ہے اس نے بہت سے نتنے طریقے ایجاد کیے تھے جس میں اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز کی ناک میں اس نے دم کیا ہوا تھا اور اب اس طرح جیل سے نکلنے کے بعد فلسطین کے بہت سے گروپس کے جو لوگ ہیں جو جیلوں میں ہیں انہیں سب کے اندر ایک نئی امانگ دوڑ گئی ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے وطن کے لیے تحریکی آزادی کے لیے آپ کو پتہ ہیں وہ لڑنے ہیں اور اس کے جو ساتھی ہیں چھے ان کو ان سب کو چھے مرتبہ سزائے موت اور سخت قسم کی ٹورچر تشدد ہو رہا تھا سزائے مل رہے تھیں اسے پکڑنے کے لیے اسرائیل نے بڑا عرصہ محنت کی اور اب اس کے یوں نکل جانا اسرائیل کے سیکیورٹی سسٹم اور دفاع جس کا بڑا نام لیتے ہیں اور بڑے فخر سے اتاست پر ایک بڑا سوالیہ نشان لگ گئے اس شخص زبیدہ زکریہ کو زبیدہ کو سیمبل آف انفتادہ کہا جاتا ہے زبیدہ زکریہ فلسطین کے لوکل کیونکہ یہ الکسہ کی جو شہادت برگیڈ ہے اس کا حصہ ہے نو سال کی عمر سے یہ تحریک فلسطین کی جو آزادی اس کا حصہ بنا پہلی مرتبہ یہ جیل نو سال کی عمر میں گیا ہے وہ پتھر مارنے کے جو مارتے ہیں اسرائیل کو آپ کو بتایا فوجیوں کو اس کے جرم میں سے جیل میں بھیجا گیا اچھا اس کے والدہ جو ہے نا ایک شائرہ ہے انہوں نے گھر میں ایک فلمی تھیٹر سا بنایا ہوتا یہ بھی ایکٹنگ کرنا چاہتا تھا وہاں آؤ اس کی والدہ خود بھی اس کے ساتھ لگی لیکن حالات بدلے والد اس کے اسرائیل کے خلاف جو فلسطین کی آپ کو پتہ ایک ارگنیزیشن فتح اس کے انیس سو ساٹھ میں ممبر بن ہے اور پھر زکریہ نے جو قومی متحدہ نے مہاجرین کے کیمپ بنائے وہاں سے پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا نومی جواعت میں بلکہ دسمی جواعت میں اسے پہلی مرتبہ جو انفتادہ جو کہ فلسطین کی تحریک کا بہت بڑا سمبل انشان ہے اس کی تحریک کے جرم میں اسرائیل کے لوگوں نے اسے گولی ماری ٹانگ پر چھے مینے اسپطال بھی رہا بڑے آپریشنز ہوئے اور آپریشن پھر اس کی ٹانگ کٹی نیچے سے اور وہاں سے اب اس کی چھے چال بگل گی ساری پھر یہ سکول نہیں جاتا تھا چھے سات مہینے کے بعد دوبارہ جیل گیا اور پھر اس کے بعد اس دفعہ جب گیا تو چار سال کے لئے گیا وہاں اس نے اسرائیل کی زبان ہیبرو بھی سیکھ لی اور پھر جیل میں اس نے سیاسی جد و جہد کا آغاز شروع کیا بقاعدہ طور پر فتحہ ارگنیزیشن کو جوائن کیا اب یہ بعد میں پھر وہاں نکلا اور پولیس میں بھرتی ہوا مختلف چھوٹے موٹے کام کرتا تھا لیکن یہ مشن اس کے ذہن میں تھا کہ آپ کو پتا ہے فلسطین کے جو فلسطینیوں سے جو سلوک ہوتا ہے وہاں سلوک اس کے ساتھ ہوا ہر نوکری میں اس نے پھر چھوڑا پھر وہاں پر اس نے چھوٹی موٹی گاڑیاں اسرائیل کی چوری کرنی شروع کر دیں ایک گاڑی چوری اسی طرح اس نے کی اس کے جرمے سے پھر ڈیٹھ سال کے لیے جیل ڈال دیا گیا اب وہاں جب یہ جیل گیا تو اس نے اس دفعہ جیل میں دوہزار ایک میں وہاں پر اس نے یہ غباروں کی مدد سے اور یہ پتنگ جو کائٹس جنہیں کہتے ہیں ان کی مدد سے کیسے آگ لگائی جاتی یہ فنڈ سیکھا اس نے دوہزار دو میں اور پھر یہ وہاں پر اسی طرح جیل سے اب بھاگا کہ آج تک اب اسرائیل کو سمجھ نہیں آرہی کہ یہ اس جیل سے نکلا کیسے اسی طرح دوہزار دور میں ایک دفعہ فس گیا تھا گھر میں وہاں سے بھی ایسے نکلا وہاں بھی فوجیوں نے گھیرا ہوا تھا اچھا اس کے خاندان میں بیوی اور بچہ ہے اس کی ایک بیٹی بے ساتھ اور یہ اس کا کہنا تھا کہ میں رات کو جب سوتا ہوں تو میری انگری اتھیار کے ٹرگر پر ہوتی ہے ایک آنکھ میں کھلی رکھتا ہوں ایک آنکھ میں بند رکھتا ہوں ویسٹ بینک جو ہے آپ کو پتا ہے اسرائیل کے لیے سب سے زیادہ موسٹ وانٹڈ پرسن یہی تھا اس کا کہنا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے مار دیا جائے لیکن میں چلا گیا تو کوئی اور زکریہ آ جائے گا کوئی اور زیاد آ جائے گا کوئی زہیر آ جائے گا تو یہ لوگ آتے رہیں گے جب تک ہمیں اپنی زندگی سکون سے گزارنے کا موقع نہیں ملتا پھر اس کے بعد اگر افتار کیا گیا اس کو جیل میں لے گئے اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے پھر ایک نممکن طریقے سے وہاں سے نکل گیا اور اس کی وجہ سے اب اسرائیل نے دوبارہ حملے شروع کر دیں اس کی وجہ سے کہ وہ جو اسرائیل کی فوج آپ کو پتا ہے حماس پر الزام لگاتی ہے اور حماس والے بڑے خوش ہے اس کے نکلنے سے وہاں اب نہیں انہیں مدد مل گیا ہے اسرائیلی علاقے میں آپ کو پتا ہے جہاں آتشی غباروں سے حملہ کیا جاتا ہے اس کے جواب میں پھر اسرائیل نے تنصیبات کو اس کے نکلنے کے بعد ان تمام تنصیبات جو ان کو نشانہ بنائے جنگی جہازوں سے ابھی خان یونس میں حماس کے جو راکٹ ہیں وہ تیار کرنے والا ایک کرخان ہے وہاں پر فوجی کمپاؤنڈ پر بہت سی جگہ پر نشانہ بنائے گئے ہیں اور شمالی غزہ میں ایون جو ہے وہاں پر بھی تو کے گولے گرے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہے اس سے پہلے آپ کو پتا جو غبارے تھے وہاں پر انہوں نے بھیجے حماس نے پہلے تین مقامات پر شدید آگ لگائی کامیاب حملہ تھا انہوں نے پھر اسرائیل نے فضائی حملہ کی اس کے جواب میں جو ہی جیل سے اس کے نکلنے کی خبر ملی انہوں نے کہا یہ وہاں پہنچ جائیں گے ہم اسے پورا وہ علاقے اڑا دے دیں بڑے پیمانے پر سرچ ہو رہی ہے اس کو ڈھونڈنے کی لیکن اب پتہ نہیں یہ حماس اور اسرائیل کا تنازع آپ کو یاد ہوگا میئی میں شروع ہوا تک گیارہ دن جنگ چلتی رہی جو کہ گزشتہ سالوں میں سب سے بڑی خطرناک شدید جنگ تھی دو سو بارہ دھائی سو کے قریب بلکہ جو ایرہ فلسطینی شہید ہوئے کوئی بارہ کے قریب جو اسرائیلی حلاق ہوئے تو یہ ایک معاملہ چلتا رہا پھر مصر نے سالسی کی اب یہ معاملہ دوبارہ ایکٹیو ہو چکا ہے موسٹ وانٹڈ پرسن کے نکلنے کے بعد یہ وہ معلومات تھی جو آپ کو شاید کہیں سے نہ ملتی میں نے سوچا اس پر آپ کو اپ ڈیٹ کروں مزید اس ٹاپک پر اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ افغانستان سے ہٹ کر وہاں پر اب ماشاءاللہ حکومت بن گئی ہے تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں کہ آپ کو دنیا کے مزید جکانٹ فیصے ان پر بھی بات کریں اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک کیلئی مجھے اجازت دیں چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ